اسلام علیکم دوستو آج ہم حیمو وکرمجد کے بارے میں سٹڈی کریں گے یہ ایک ایسا ہندو راجہ تھا جس کا اگر ذکر نہ کیا جائے تو آپ کو سیکنڈ بیٹل آف پانی پت اور جو شیر شاہ سوری کے سکسسر کا رول ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا اس لیے اس تاریخی کردار کا ذکر بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بہت انفلوینشل ہندو راجہ تھا جس نے بہت زیادہ انفلوینس حاصل کیا اپنی ملٹری بنا لی اپنی آرمی بنا لی اور اس نے شیر شاہ سوری کے وفاد کے بعد ان کے بیٹے اسلام شاہ سوری اور اس کے بعد عادل شاہ سوری ان کا دستراست پان گیا اور کیونکہ سوری حکمران جو تھے شیر شاہ سوری کے علاوہ اتنے زیادہ ایفیشنٹ نہیں تھے لہٰذا وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے تھے ہیمو کے اوپر اور یہی وجہ تھی کہ ہیمو کو سپیس ملی اور اس نے بہت زیادہ انفلوینس حاصل کیا اور بعد میں اس نے دلی کے اوپر قبضہ بھی کر لیا لیکن اس کا جو اقدار تھا دلی کے اوپر وہ تھوڑا شارٹ رہا ایک مہینے بعد ہی بیسیکلی دو جنگوں کے درمیان کا جو ٹینور ہے وہ ہیمو نے دلی کے قبران کے طور پر گزارا پہلی بیٹل تھی بیٹل آف دلی جس کو بیٹل آف تکلک بات بھی بولتے ہیں اس سے ہیمو کا رول اسٹیبلش ہوا لیکن دوبارہ جو بیرام خان تھا اور اکبر تھا دوبارہ پلٹ کے انہیں حملہ کیا اور دوسری جو جنگ ہوئی سیکنڈ بیٹل آف پانی پاتھ اس میں ہیمو کو شکست ہوئی تو اس کے بعد ہیمو کی زنگی کا بھی خاتمہ ہو گیا اور دوبارہ جو مغلیا ایمپائر تھی وہ اسٹیبلش ہو گئی تو اس کو ہم مختصرن دیکھیں گے کمپریہنسیو طریقے سے دیکھیں گے تاکہ آپ کو ہیمو کا جو کریکٹر ہے یہ سمجھ میں آئے اس کے بارے میں کوئی اتنا ڈریکٹ مواد نہیں ملتا آپ کو ہسٹری کی بوکس میں صرف اس کا انفرنس کے طور پہ یا اس کا ایک ریفرنس کے طور پہ سوری ریفرنس کے طور پہ اس کا ذکر جو ہے وہ آتا ہے سیکنڈ بیٹل آف پانی پاتھ میں تو اس کو اتنا زیادہ تاریخی پذرائی نہیں ملتی حالانکہ اس نے کافی زیادہ فتوحات حاصل کی تقریباً بائیس جنگوں میں بائیس لگاتار جنگوں میں اس کو شکست نہیں ہوئی یہ فاتح رہا اور کہا جاتا ہے کہ یہ سیکنڈ بیٹل آف پانی پتھ بھی جیت گیا تھا پھر اس کی شکست کیسے ہوئی وہ بھی ہم اسی لیکچر میں دیکھیں گے یہ کہتے ہیں کہ ایک ہندو ایمپائر ایک ہندو ڈینسٹری اسٹیبلش کرنے کے قریب پہنچ کیا تھا اور اگر اس کو سیکنڈ بیٹل آف پانی پتھ میں فتح ہو جاتی تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید مغل جو ایمپائر اسٹیبلش ہوئی ری اسٹیبلش ہو رہی تھی وہ ری اسٹیبلش نہ ہو پاتی یہ جو لیکچرز ہیں یہ ریسرچ پیسٹ ہیں ریلیمنٹ کنٹینٹ ہم دالتے ہیں انیسیسری کنٹینٹ کو اس لیے فیلٹر آؤٹ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کا ٹائم بچ سکے اور آپ غیر ضروری انفارمیشن کے اندر نہ آلجے رہیں کی فیکٹس ہم دالتے ہیں اس میں اور خاص طور پر آپ کی جو سی ایس ایس پی ایم ایس یا دیگر جو کمپائرٹر اگزامینیشن ہیں ان کی ریگوارمنٹ کا ہم خاص خیار رکھتے ہیں تاکہ آپ کا ان اس انفارمیشن کو اس ڈیٹا کو اس نالج کو آپ کو اگزامینیشن میں کنوائٹ کرنے میں آسانی رہے اپنی اگزامینیشن ریگوارمنٹ کے مطابق جوز کرنے میں آپ کو آسانی رہے ہم ان لیکچرز کو زیادہ ڈرامٹائز بھی نہیں کرتے اور آپ ٹیکس بھی اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن یہ جو کنٹینٹ ہے آئی نو کہ یہ بہت سریئس جو سٹوڈنٹس ہیں کمپیٹر اگزامینیشن کے ان کے لیے بہت زیادہ خیادہ مانگا ہے یہ ہے ہسٹری کا وہ دور جب جس دور کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں ہیمو کے ساتھ سوری ایمپائر اس کے بعد ہمائیوں اور پھر اکبر کا جو آغاز ہوا وہ ہیمو کی موت کے بعد ہی اکبر کی جو رول ہے وہ سٹیبلش ہوتا ہے یعنی اکبر کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکبر نے اپنی سلطنت کی شروعات ہیمو کی دیڈ باڈی کے بعد ہی ہیمو کے مرنے کے بعد ہی اکبر اپنا رول اسٹیبلش کر پایا تو اتنا زیادہ یہ انفلوینشل تھا اتنا زیادہ یہ ایفیشنٹ جنرل تھا کہ اس کا بہت زی خوف تھا اور اس کو سمجھے بغیر اس کو جانے بغیر ہم اس دور کو اس طریقے سے نہیں سمجھ سکتے جو ایک صحیح طریقی تناظر ہے اس کو ہیم چندرہ وکرم دت بھی کہا جاتا ہے اس کو مقصرن آپ ہیمو کہہ سکتے ہیں راجہ ہیمو بھی کہا جاتا ہے ہیم چندرہ وکرم دت اس کی جو ارلی لائف ہے اس کے بارے میں راجہ انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے ہسٹورین کا بھی اختلاف ہے لیکن اتنا ایک اتنی بات واضح ہے کہ اس کا تعلق بہت ہی ہمبل بیک گراؤنڈ سے تھا ہیمو نے شہرت پائی پندرہ سو تیس سے چالیس کے درمیان جب یہ شیر شاہ سوری کے آفیسرز کے ساتھ کنٹیکٹ میں آیا پندرہ سو تیس کے بعد کا وہ دور ہے جب شیر شاہ سوری فتوحات پر فتوحات کر رہا تھا مستلسل جنگ جیت رہا تھا اور یہ ہمائیوں کا بھی دور ہے ہمائیوں کے پیرلل شیر شاہ سوری جو ہے اپنا انفارمس حاصل کر رہا تھا ہمائیوں جو ہے اس نے شیر شاہ سوری کے اوپر وہ توجہ نہیں دی جتنی کہ اس کو دھنا چاہیے تھی اور جہی وجہ تھی کہ شیر شاہ سوری کر لیا ہمائیوں نے اس وقت شیر شاہ سوری کے انفرونس کو دیکھا جبکہ بہت دیر ہو چکی تھی اور تب تک شیر شاہ سوری بہت بڑی فور سے کٹھی کر چکا تھا اور اس قابل ہو چکا تھا کہ وہ اپنی ایمپائر اسٹیبلش کر سکے ایمو جو ہے وہ ڈیورنگ ڈی رول آف اسلام شاہ سوری اسلام شاہ سوری کے بارے میں بتا دوں کہ یہ شیر شاہ سوری کے ساوزادیں ہیں اور ان کے بارے میں پچھل لیکچر میں ہم بات بھی کر چکے ہیں جو سوری ایمپائر کا لیکچر ہے اس میں ہم نے ڈیٹیل میں اس کا رول کا اجازہ لیا اسلام شاہ سوری کا جو دور ہے پندرہ سو پنتالیس سے لے کر پندرہ سو چون تک کا دور ہے اس دور میں اس کو بنا دیا گیا سپرینٹنڈنٹ آف مارکٹ آف ڈلی اسلام شاہ سوری نے اس کو ہائر رینک میں ترقی دی اس کے سال جرلی ایکسپیرینس کو نالج کیا اور اس کو بنا دیا چیف آف انٹیلیجنس سینڈ سپرینٹنڈنٹ آف پوسٹ چونکہ اس کے بعد پھر جو سوری حکمران آئے پھل آخر جو محمد عدل شاہ کا دور تھا اس دور میں ہوا یہ کہ چونکہ محمد عدل شاہ اپس اتنا ایفیکٹیو ایفیشنٹ نہیں تھا تو ہیمو جو ہے وہ مہنتی بھی تھا اور اس کی صلاحیتیں بھی تھی لہذا اس کو بہت زیادہ سپیس ملی کام کرنے کی اس نے اپنے انفلنس پھیلایا محمد عدل شاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جب نام حکمران تھا اور اصل جو پاور تھی وہ ہیمو ہی رن کر رہا تھا اس نے محمد عدل شاہ کی سائیڈ پہ ہوتے ہوئے بہت ساری فتوحات کی ہیمو نے محمد عدل شاہ کی سائیڈ پہ لڑتے ہوئے محمد عدل شاہ کی بحاف پہ رول کرتے ہوئے بہت ساری فتوحات بھی اپنے نام کی یہ وہ دور تھا جب مغل اور افغان آپس میں پاور کے لئے لڑ رہے تھے ایک بات بتا دوں کہ بابر نے جب مغلیہ ایمپائر کو اسٹیبلش کیا فرسٹ پیٹل آف پانی پت کے بعد پندرہ سو چھبیس میں تو اس نے بابر نے اپنا تخت جو ہے وہ لوڈھی ڈینسٹری سے چھنا تھا لوڈھی رولر سے چھنا تھا لوڈھی کون تھے افغان تھے اب افغان اور مغل کے درمیان اکتصل چل رہی ہے افغان مغل کو ماننے کو تیار نہیں تھے اور مغل ویسے رول کر رہے تھے تو چونکہ بابر بھی رول کر چکا تھا ہمائیوں کا پہلا دور بھی آ چکا تھا درمیان جو ٹائم تھا سوری سوریز کا اس دور میں مغل اور افغان کے درمیان ایک سنگ کے تسل چا رہی تھی کہ تلی کی تخت کا اصل حکم کون ہوگا اور ابھی تک حکومت سوریوں کی تھی لیکن سوریز چونکہ اتنے کامپیٹنٹ نہیں تھے سپیچلی شیر شاہ سوری کے بعد کہ جو ان کے سکسیسرز ہیں وہ اتنے کامپیٹنٹ نہیں تھے اور یہی وجہ تھے کہ ہیمو کو بہت موقع ملا اپنے انفلنس کٹھا انفلنس کو ایکسپینڈ کرنے کا ہیمو واز ایک کیپی بل سیول ایڈ انسٹریٹر بہت بڑا ملٹری مائنڈ تھا سٹریجس تھا اور اس نے محمد عدل شاہ کے سینور میں جنرل سپروائزر سٹریٹ کے طور پر بھی کام کیا اب اس کو ایڈمنسٹریشن چلانا سارا آگئی تھی اس کا ملٹری مائنڈ بھی تھا لہذا یہ پوری طرح تیار ہو چکا تھا کہ یہ دلی کے تقس کو سنبھالے اس نے محمد عدل شاہ سوری کے ساتھ اس کی فوج کو کمانڈ کرتے ہوئے افغان ریبلز کے ساتھ بہت ساری جنگیں لڑیں ہمائیوں اور اکبر کی فورسز مغل فورسز کے خلاف بہت ساری جنگیں لڑیں اور بائیس جنگیں جھیتیں یہ ان کا ایک بیکارڈ ہے کہ اتنا اس کی تھی کہ اس نے افغان ریبلز اور مغل فورسز کو بہت ساری جنگوں میں شکست دی اس نے حملہ کیا آگرہ پہ جبکہ آگرہ کا جو گورنر تھا اس نے شہر کو چھوڑ دیا ہمو کا اتنا خوف تھا کہ آگرہ کا گورنر جو ہے وہاں سے بغیر فائٹ کیے بھاگ دیا یعنی یہ واقعی اس کا اتنا زیادہ وہ تھا اب اس کی جو ہمو کی مشہوری کی بہت بہت بڑی وجہ ہے ایک تو یہ بائیس جنگوں والی بات اس کے آرے سے بہت مشہور ہے دوسرا دو جنگیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے ہمو کے لیے ایک جنگ جس کو ہم بیٹل آف طولہ کا بات کہتے ہیں یہ وہ جنگ تھی جس میں ہمو کو فتح ملی اور ہمو نے ڈلی کے طرف پہ قبضہ کیا کیونکہ یہ طرف پہ قبضہ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے رہا کیونکہ اس کے بعد ہوتی ہے بیٹل آف پانی پت سیکنڈ بیٹل آف پانی پت جس میں ہمو کو بہت شکر اس جنگ نے ہمو کو بنایا اور دوسری جنگ نے ہمو کی جان لی یہ ہے ہمو کی سٹوری تو ہمو کی جو لائف اسٹری ہے اس کو اگر آپ دو میجر ایونٹ دیکھیں تو یہ دو ایونٹ یہ ہیں بیٹل آف طولہ کا بات اور دوسری جو ہے سیکنڈ بیٹل آف پانی پت کہلاتی ہے بیٹل آف طولہ کا بات کو بیٹل آف ڈلی بھی بولتے ہیں یہ سات اکتوبر پندرہ سو چھپن کو لڑی گئی ہمو اور مغل فورسز آف اکبر وچوار پلیسٹ انڈر تردی بیگ خان تردی بیگ خان جو تھا وہ گورنر آف ڈلی تھا اور دلی کے قریب ہی علاقہ ہے طولہ کا بات اس مقام پہ لڑی گئی اس لیے اس کو بیٹل آف طولہ کا بات بھی کہتے ہیں اور بیٹل آف ڈلی بھی کہا جاتا ہے ڈیٹ ہے سات اکتوبر پندرہ سو چھپن یہ ونڈے وار تھی اور یہ دردی بیگ خان اور ہمو کے دردی بیگ خان لڑی گئی ہمو نے یہ جنگ جو ہے وہ جیت لی دلی پہ قبضہ کیا اور اپنا جو رائل سٹیٹس ہے شاہی خطاب حاصل کیا ان کو خطاب ملا ان نے خطاب لیا اپنے لئے وکرم دت وکرم دتیا وکرم دت کا خطاب ملا اور اس نے اپنے آپ کو بادشاہ ڈیکلیئر کر دیا دلی جا ہمو کی جو فورسز تھیں وہ پچاس ہزار سے زائد تھیں جس میں بہت زیادہ گھڑ سوار تھے کیویلری من تھے بہت سار بہت ہورسز تھے اور اراؤنڈ وان تھاوزنڈ وار ایلی فینڈ بھی ہمو کی فورسز کا حصہ تھے پھر ہوتی ہے اب مغل جو اسے ہی یہ ہمو یہ جنگ جیتا ہے بیٹل آف تولہ کا بعد تو یہ اب ایسا وقت آ گیا تھا جیسے آپ نے ہمائیوں کی ہسٹری پڑھی کہ ہمائیوں شہر شاہ سورج سے شکست کھانے کے بعد بیٹل آف کنوش کے بعد جو ہے وہ جلاوتن ہو گیا اب ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اکبر بھی جلاوتن ہونے والا ہے لیکن اکبر کا جو ریجنڈ تھا اکبر کی کیونکہ عمر اس ٹائم صرف تیرہ سے چودہ سال تھی ہرموسٹ فورٹین جیرز اول تھا اور بہت کام عمر تھا تو اکبر کا جو ریجنڈ تھا اکبر کا جو گارڈین تھا اس کا نام تھا بہرام خان بہرام خان جو تھا ایکسپیرینس مائنڈ تھا اور ہمائیوں کا وفادار ساتھی تھا اور اس کی ڈسیئن پاور بہت اچھی تھی اور ڈومیننٹ پرسنیلٹی تھی بہرام خان کافی ڈومیننٹ قسم کا پرسنیلٹی تھی اور یہی بعد میں بہرام خان کی موت کی بھی وجہ منی کہ بہرام خان کا انفلوینس اس کی جو پرسنیلٹی تھی وہ بہت ڈومیننٹ تھی تو یہ جو سیکنڈ مٹل آف پانی پت ہے یہ بیسیکلی بہرام خان نے ہی لڑی تھی ہیمو کے خلاف بہرام خان نے کہا کہ ہم کسی بھی صورت میں ہیمو کو دلی کا تخت نہیں دیں گے لہذا ایک مہینے کے اندر اندر ہی سات اکتوبر کو یہ جنگ ہوئی سفٹین ففٹی سکس میں اور پانچ نومبر کو یعنی ایک مہینہ بھی نہیں گزرا کہ دوسری جنگ جو ہے پانی پت میں ہوتی ہے سیکنڈ مٹل آف پانی پت اس کو کہا جاتا ہے یہ بھی یاد رکھئے گا فسٹ پٹلاف پانی پت لڑی گئی تھی بابر اور ابراہیم لوٹی کے درمیان اس میں مغل حکمران بابر کو شکست ہوئی اور یہ فتح نصیب ہوئی مغل حکمران بابر کو فتح ہوئی اور وہاں سے اسٹیبلش ہوئی تھی مغلیہ ایمپائر یہ دوسرا موقع تھا کہ یہ جنگ یہی میدان دوبارہ ری اسٹیبلش کرنے جا رہا تھا مغل ایمپائر کو اور اس میں بھی فتح جو ہے وہ اکبر کی ہوتی ہے ہیمو ورسز مغل فورسز لیڈ بائی بیرام خان یہ جنگ ہوتی ہے پانی پت میں اکثر جنگیں اس لیے بھی ہوئیں کہ یہ دلی کے قریب تھا تاریخی میدان ہے جہاں پہ جنگیں لڑی جائیں تین جنگیں بہت مشہور ہیں پانی پت اور بہت ساری جنگیں لڑی گئیں تو یہ چونکہ دلی کے راستے میں آتا تھا دلی کے قریب تھا لہذا یہاں پہ یہ ایک تاریخی بیٹل گراؤنڈ تھا یہ آلموسٹ ہیمو کی چونکہ فورس کی زیادہ تھی مغل فوج سے بہت بڑی فوج تھی ہیمو کی اور ہیمو جو ہے وہ فتح کے قریب تھا لیکن پھر ایک واقعہ ہوتا ہے واقعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تیر جو ہے وہ ہیمو کی آنکھ میں جا لگتا ہے ہیمو بہوش ہو جاتا ہے اور جیسے ہی ہیمو گرتا ہے تو آپ کو پتہ یہ ہے جب جنگ میں لیڈر یا کمانڈر زخمی ہو جائے یا گر پڑے تو پوری فوج میں بدلی پھیل جاتی ہے اور یہی کچھ ہوا یہاں پہ سیکنڈ میٹل آف پانی پت میں ہیمو کی جو فوج تھی اس میں پینک پھیل گیا ہیمو کو شکاست ہو گئی اور مغل یہ جنگ جیت گئے اور اس جنگ کا جیتنا تھا کہ اکبر کا جو رول ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا اور ہیمو کا رول ختم ہو گیا اس جنگ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہیمو کو زخمی حالت میں لایا گیا بیرام خان نے اکبر کے سامنے پیش کیا اکبر کو کہا کہ آپ اس کو قتل کر دیں تو اکبر نے یہ کہہ کہ ہیمو کو قتل کرنے سے انکار کر دیا کہ میں کسی آلموس مرے ہوئے بندے کے اوپر اپنی تلواز چلانا پسان نہیں کروں گا تو پھر بیرام خان نے خود ہی کہا جاتا ہے تو انہیں خود ہی اس کو ہیمو کو قتل کر دیا تو اس طریقے سے ہیمو کی لائف اینڈ ہوتی ہے یہ بھی ہسٹورین لکھتے ہیں کہ ہیمو was very close to establish his hindu empire لیکن ایک تیر نے اس کی فتح کو شکست بدل دیا اس کی جان بھی چلی گئی اس لحاظ سے اکبر کو کافی خوش قسمت حکمران بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اکبر نے almost 49 سالوں تک انڈیا پہ حکمرانی کی expand بھی کیا اپنی سلطنت کو اور جب ہم نے ہمائیوں کی life history کو دیکھا تو ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ہمائیوں بہت بہت قسمت حکمران تھا اگر میں یہ کہوں کہ بابر جو اکبر تھا اتنا ہی خوش قسمت حکمران تھا تو یہ غلط نہ ہوگا تو ہیمو کی ڈیتھ ہوتی ہے نومبر پانچ پندرہ سو چھپن کو دورنگ اس سیکنڈ بیٹل آف پانی پت اور بیرام خان کی ہاتھوں میں قتل ہو جاتے ہیں اور اس طریقے سے ان کی علاج کا خاتمہ ہوتا ہے اس لیکچر کو تیار کرنے میں میں نے وکی پیڈیا اور صرف بکس اور ڈیفرنٹ یوٹیوب چینل کی ہیلپ لی ہے ہوفیلی آپ کو لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا اگلی لیکچر میں ہم اکبر کی لائف کے بارے میں بات کریں گے ان کی فتوحات ان کے دور کے بارے میں کیونکہ وہ انڈیا کے تاریخ کے پچاس سال ہم دور کریں گے بہت ہی اہم لیکچر ہے ضرور سنیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ